آئیے آج ہم آپ کو سناتے ہیں کوئے کا پانی اکبر کے راج میں رہنے والے ایک کسان نے ایک آدمی سے کوئے خریدا وہ کوئے کے پانی سے اپنے کھیت کیسے چاہی کرنا چاہتا تھا کسان نے کوئے کی پوری قیمت ادا کی لیکن جب اگلے دن وہ کوئے پر پہنچا اور پانی نکالنے کے لیے رسی کے سہارے بارٹی ڈالنے لگا تو کوئے بیچنے والے آدمی نے اسے روگ دیا اس نے کسان سے کہا میں نے اپنا کوئے بیچا ہے اس کا پانی نہیں اس لئے تم اس کا پانی نہیں نکال سکتے چلو بھاگو یہاں سے کسان اپنا سمو لے کر وہاں سے چلا آیا وہ سویام کو تھگا تھگا سے محسوس کر رہا تھا آخر کارنی آئے کی ذرکار میں وہ اگبر کی دربار پہنچ گیا اکبر نے کسان کی گوہار سنی اور اس کے معاملے کا نیلاکرن کا دائد بیربل کو سوپ دیا معاملہ پوری طرح سمجھنے کے بعد بیربل اس کوئے پر پہنچا جس کا سودا ہوا تھا کسان اس آدمی کو بھی بلا رہا جس نے اس نے کونہ کھری جا تھا بیربل نے اس آدمی سے پوچھا کہو بھائی تم اس کسان کو کونہ کا پانی کیوں نکالنے نہیں دے رہے ہو کیمت تو تم نے پوری وصولی ہے کونہ پیچنے والے آدمی نے وہی بات پھر سے دھو رائی میں نے کونہ بیچا ہے اس کا پانی نہیں پانی اب بھی میرا اذکار ہے پھر کیسے میں اسے پانی نکالنے کی اجازت دے دوں بیربل اس دھوکی باز آدمی کی چالا کی سمجھ گیا وہ سمجھ گیا کہ یہاں سیدھی انگلی سے گھین نہیں نکلے گا اس لئے اس نے اپنا پاسا فیکتے ہوئے کہا ٹھیک کہتے ہو گئی چلو مان لیا کہ کونہ کا پانی تمہارے سوامی میں ہے لیکن یہ تو مانتے ہو نا کہ اب کونہ کا سوامی یہ کسان ہے ہاں یہ بات میں مانتا ہوں اس آدمی نے ہامی بھری ٹھیک ہے تو پھر ایسا کرو کہ فوراں کسان کے کونہ کا سارا پانی نکال کر کہیں اور لے جاؤ یا پھر کونہ میں پانی رکھنے کا کرایا تم کسان کو لے دو بینہ کرایا دیئے تم اپنا پانی کسان کے کونہ میں نہیں لکھ سکتے بیربل نے بولا کونہ بیچنے والا دھوکے باز آدمی حق کا بکہ رہ گیا کسان کو بے پوہ بنانے کی اس کی پوری ترقیب پر پانی فر چکا تھا اس نے بیربل سے معافی مانگی اور کسان کو کونہ کا پورا سوامی تو سوپ دیا آخر کار سیر کو سوا سیر مل ہی گیا سیکھ کبھی کسی کو دھوکہ مت دو ایسے چطرائی دھڑی کی دھڑی رہ جاتی ہے ایسے چطرائی سے کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوتا